ہمیں جان دیے حسین ان تے جدو اقتدار دا نشہ ہوگئے نا تے او تے حسین بھی نہیں پہچانن دن دا اہمد کوئی سوچے جیو کین جو سکنا ہے جی انہاں کلمہ نہیں پڑھیا تو ہم یہ پتہ نہیں اقتدار دا نشہ ہی تا ہے جیڑا ممتاز نپھندے تک لے گیا یہ پریشانی نہیں جی دیکھا کلمہ انہاں بھی پڑھیا میں کھا کلمہ انہاں بھی پڑھیا سی جیڑا حسین دے مقابلے چاہے کھڑے سی ہنہاں کلمہ نہیں سی پڑھیا ادھر بھی اضان ہون دی سی حافظ نے البدایا ونہایت لکھیا ادھر امام حسین دے خیمت بھی اضان ہون دی سی ادھر جماعت امام حسین کران دی سن تے ادھر یزیدی بھی جماعت کران دی سن اے کوئی نہیں ہوں دا کہ وہ بھی نماز پڑھ دا وہ بھی نماز پڑھ دا میں آقا امام حسین دے مقابلے چھے نماز پڑھی جا رہی سی تے حسین دے مقابلے چھے کھوائی دیتی جا رہی سی اشہدو انہا محمد الرسول اللہ ادھر نہیں پڑھا جا رہا لیکن پھر انہاں کی منع آجیا نوازہ دے مقابلے چاہ گئے انہاں پھر کی اشہدو انہا محمد الرسول اللہ پڑھیا گاہ لینج نہیں ہے کلمہ حضور نے منع ہووے تا پھر کردار ہوئی ہووے کس نے بھی نہیں کیا بلکہ یزید خود جمعہ دا خطبت ہے جمعہ دی تقریر خود یزید کرتا ہوں دا سی آپ سے قرآن بھی سی یزید ایک اللہ جی ہو جو انہیں بھی کلمہ پڑھا میں کہا کلمہ پڑھا انہیں مانا سہینوں لوگ بڑی یہ تبلیغیں کر رہے ہیں اس نے بھی کلمہ پڑھا ہے میں کہا کلمہ تو یزیدیاں بھی پڑھے ہوئے ہاں جی اس واسطے سانوں کدھی بھی پریشانی نہیں ہوئی جیڑا سامنے حسین نوویخ کے نہ پہچان سکیا اور صدی آباد اللہ دے گھرنوں کی پہچانے ہونے جیڑا سامنے ظلم دے اتر آیا امام زین العابدین نوویخ کے ظلم دے اتر آیا امام علی اکبر نوویخ کے ظلم دے اتر آیا اونو محمد نوویخ کے ظلم دے اتر آیا امام مسلم نوویخ کے ظلم دے اتر آیا اس نسل پڑھو کیڑا بھائی دے کہ مسیدہ تو سبھی کرنا دے توجہ جب وہ مفتار سخفی دے سپاہی پچھے لگے نا ایک یزیدی فوجی نستے ہیں نستے ہیں نستے ہیں امام زین العابدین دے گھر داخل امام زین العابدین پچھے کی ہویا کہہ وہ پچھو آئے جی ہونے آئے آپ نے فرمایا میں دروازہ بند کر دیتا اور پچھو کوئی نہیں آئے کیا بات رضا اس چمن استہنے کرنے فرما کی مسئلہ ہے تھے انہوں بڑا خوفزد ہیں جناب کی پچھ دے ہو کی مسئلہ ہے اوہ مختار سخفی دے سپاہی ایک ایک یزیدی نو چھوڑ کے قتل کر رہے ہیں کہ میں بھی کربلاوج موجود ہیں کہ میں نو میرے پچھے لگے کہ میں تو آڑا گھر کھلا بے کھا دے بڑا ہے آپ نے فرمایا رو آرام نہ رو اے کمرے روٹی کھا پانی پی جو بھی ہے رہندہ رہا رہندہ رہا ایک دن کرنے لگا حضور ان بار امن ہو گیا کہ میں جانا چاہنا آپ نے فرمایا ٹھیک ہے آپ دروازے تک انہوں چھوڑا نہ ہے کہ جو دروازے پہنچے تھے انہوں نے کہا حضور تو سی میں انہوں پہچانے ہیں نہیں فرمایا جلے اچھاٹ اس گل انہوں پہچانے ہیں یا نہیں میرے نانہیں جاندہ حکمیں من کان یومن باللہ والیوم الاخر فل یکرم دیفہو کہ جو اللہ اور قیامت پر ایمان رکھتا ہے اس کے گھر کوئی مہمان آئے تو اس کی عزت کرے تو میں نے اپنے نانہ جاندہ کا حکم مانا ہے تیری مہمانی کی مجھے ضرورت ہی نہیں بس ٹھیک ہے اسی کوئی تیرے کوئی کم کرانے ہیں اسی کوئی پٹرول پمپ لانے ہیں اسی کوئی گڑھیاں بڑھوانی ہیں تیرے کو کیوں جناب اسی کوئی آپڑا پتر برتی کرانے ہیں چلیا جا تیرے تیرے کم کر چھڑے آخر ہوتے کوئی رینڈ نہ ہویا انہیں کہا حضور تسی میں نے پہچانے آنے ہی کربلا وچ میں تو آڑے مقابلش کھڑا سی یزید دلچ کرے آپ نے فرمایا جدو تُو داخل ہویا میں تن ادو پہچان لیا سی میں جدو تُو داخل ہویا میں ادو پہچان لیا سی لیکن سن اوہ تیرا کردار اے از آلِ بہت دا کردار کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی اس چمنستان کرم کی زہرہ کلی جس میں حسین ہو آسا جدو بھی کسی نے کوئی دین دی پریشانی آوے نا تے سوچے کرو میں کونہ تے میرے گھر والے کونن تے پھر امدازہ لائے کرو حسین ابن علی جنہ نو رسول اللہ تھے چاہے ہوئے جنہ حضور نے فرمایا فاطمہ میرے جگردہ ٹکڑے انہ الحسن والحسین تُو تے میں کہو ڈا سانسا جڑے انما یرید اللہ لیوزیما انکم الرجسہ اے دریا وچ نہائے دھوئے ہون جی جی تے تصوری تُو میں کڑی گل دے مان کرنے آ تیرا میرا جسم بڑا قیمتی ہے تے میرا خاندان بھی بڑا قیمتی ہے تے میں بھی تُو دس تے صحیح ذرا یزید دے او تے جناب کون گیا ہونا دے مقابلے چھے تے دین وستے گئے تے اس بندے نو تو حق ہی نہیں بڑھتا جائے حسین تا نالاوے جس نے دین وستے قدی اپنا سر پیش نہ کیتا ہو صرف داستانہ لوگ انو روان وستے حسین تا نالاوے اپنا سارا کچھ جنے دین نو نہیں دیتا دین وستے پیش نہیں کیتا اس نو حق ہی نہیں بڑھتا حسین ابن علی دا نالاوے ہاں جی اہتے سن کے ذکر دے بس جی ٹھیک ہے کربلا والی کر سکتا تُو صرف جڑا کربلا والی اندھا تبرک کھا سکنا جدو سپیکر اتر گئے مسیطان دے اور رسول اللہ دے مصطفیٰ جانے رحمت دے اتلے دے پابندی لگی ناتا پڑندے پابندی لگی او دو توں کتے سی حسین دیا گلنہ کرنا لے گلنہ کرنیے جی لوگ جائے بے جی بڑے حسین کا تذکرہ میں نے کہا حسین کا تذکرہ یہ ہے کہ ساری دنیا دیا ہستا ساری دنیا دے پتران دیا جوانیاں اس خاکتے قربان جتھے امام علی اکبر اکبر ہی گزرے میں امام زین اللہ بھی دین دی گل نہیں کی تھی میں امام حسین دی گل نہیں کی تھی او خاکتے بوں افضلالہ جتھے امام حسین پاو رکھا ایسی اہلِ بہت تذکر کرنے ہوں بس اگلی میں جی گل ان سمجھائی دین دی دین دے پارے بندہ باغی ہوئے اسنوں کی حق بندہ ہے حسین ابن علی دنالہ اقبال کہندہ ہے تیغبار عزت دین اس تو بس مقصد او حفظ و عائین اس تو بس اقبال کہندہ ہے امام علی مقام جو نہیں تلوار لے کے کہہ سن وہ اقتدار واسطے نہیں سن لے کے کہہ دین دی عزت واسطے لے کے کہہ سن مریا مذیق نسبتِ عیسیٰ عزیز اسے نسبت حضرتِ زہرہ عزیز نورِ چشمِ رحمت اللیل عالمین آئمامِ اولین و آخرین بانوِ تاجدارِ حلطہ مرتضہ مشکل کشا شہرِ خدا مادرِ آن مرکزِ پرکارش اور مادرِ آن کاروانِ سال آرش آن یکِ شمِ شبستانِ حرم حافظِ جمعیتِ خیرِ اللہ جنہیں اتنی افڑی ہیں شانہ افڑ اقبال کہندہ ہے کلندرِ لاہوری کہنے لگا حضرتِ مریمنا ایک وجہ تو اساں محبت کی تھی کہ حضرتِ عیسیٰ علیہ السلام تھی امی جانن حضرتِ سیدہ فاطمہ تزاران تین وجہ تو محبت کی تھی ایک تیون کہ رسول اللہ دے لختِ جگرن دوسرا مولاِ کائنات کے نکاح میں ہے اور تیسرا حسن اور حسین کی امی جان ہے سیرتِ فرزندہاز امہات اور جہرِ ست و صفاز امہات اقبال کہندہ ہے مامہ دیاں سیرتا پترہ و جانیاں اقبال کہندہ ہے جب تو سیدہ دے سابزادِ سنت ایک کامتے کرنا سی باہرِ موتاجِ دلشان گونہ سو با یہودِ چادرِ خدرہ فروخت اقبال کلندہ ریلہ اوری کہندہ اے تے ساڑھیاں مسلمانہ دیاں کڑھیاں کارج بھی قسم دے کھانے کھا کی بھی راضی کوئی نہیں پھر بھی اپنے شہرنوں حرام کو مانتے ہو باردیاں ساڑھے کارج فرج نمہ نہیں آیا پرانا دو سال ہو گئے ہیں دسوئے مسلمانہ دی جنہ دی قیادتِ جنتِ کڑھیاں ساڑھیاں جانا ہے ماما بیٹیاں بینا دسوئے کتنیاں ناشکریان وی قسم دے کھانے کھا کے یاشیدہ سمان بھی گھر موجود ہوئے ایک تاولانہ ضرورت دی کھانے یاشیدہ سار وی قسم دے کھانے کھا کے بھی تے وی قسم دے کڑھیاں لباس پا کے بھی پھر بھی اپنے جھاٹے کٹ کے بزارن جان تے انہ دی قیادتِ جنہ جنتِ جانا جن کا آنچل نہ دیکھا ماہ و میر میں پھر بھی مسلمانہ کڑھیاں نو پتن ہوئے کہ سیدہ فاطمہ تزارہ رضی اللہ تعالی عنہ دی قیادتِ جدو سیدہ جنتِ تشریف لے جان لگیاں تا پچھا مڑ کے ویکھیاں برما وہ پچھنگیو کڑھیو بہت وڑا اتنو ہی ہے جہاں نہیں سی رہا تُسا دوپٹے لا دیتے پھر کیوں سیدہ سیدہ کڑھے نہ کڑھ جواب ہونے تُسا میری سیرت نہیں سی پڑھی کیوں ہوں تھی ہاں وہ تے بڑھا خواہ وہ کیا بات رضا اس چمنستانِ کرم کی سیدہ لے تے جان گیاں انہوں لیکن انہوں تک جواب کوئی نہیں ہونا چونکہ بڑا کریم گھرانا ہے آلہ حضرت کہتے ہیں کیا بات رضا اس چمنستانِ کرم کی زہرہ ہے کلی جس میں حسین و حسن بھول اے تے کریم ان لو جس سیدہ نے پچھ لیا ساڑیاں کڑیاں کڑکی جواب بھیجی ہاں جی سیدہ صرف دل نے جو بھی خواہش فرمانی آنا تے جنتے جو رب نے ہونا واسطے لباس بھیج دینا سی ہاں اے حضور دی اتنی لان دی تے سیدہ پھر اوہی لباس پایا تے آپ دے گھر دستگنیتی فقیر نے منگا نہ رہنے تے آپ دے گھر کوئی ایسی چیز کوئی نہیں سی سیدہ اس فقیر نے دے نیا ان کے در سے خالی جائے یہ تو ہو سکتا نہیں جن کے دروازے کھلے تھے ہر گدا کے واسطے تو سیدہ نے اپنی لونڈی کو فرمایا کوئی چیز ہے کہا جی کوئی چیز نہیں فرمایا کوئی چیز دیکھو کوئی ہے کچھ بھی نہیں تیسری بار فرمایا کوئی چیز دیکھو کوئی ہے اس فقیر کو دے دیں یہ نہ ہو قیامت تک لوگ کہیں کہ حضور کی سابزادی کے دروازے سے بندہ سوالی واپس چلا گیا انہوں نے کہا جی کچھ بھی نہیں پھر آپ نے فرمایا اے میرا دپٹہ لے لیں انہوں لکا کے فلانے یہودی کو لے جا انہوں کو تھوڑ جائے جو دے دے اے دپٹہ رکھ لیں تاکہ میرے آقا میرے نانا جان دا کوئی سوالی در دا میرے دروازے تو خالی نہ جائے بارے محتاج دل شانگو نصوف اقبال کہن دا سیدہ دا دل جل گیا کہ محتاج میرے دروازے تو خالی جائے فرمایا ہوتا ہے با یہودے چادر خدرہ فروغ فرمایا اپنی چادر دپٹہ جنہوں سورج دے چاندہ نہ بھیج سکیا وہ یہودی کوڑ ویچن وستے بھیج دیتے لاؤ جی اے گل کوئی سمجھ آئی تن اے سیدہ جنہوں یہودی کوڑ چادر پہنچی آپ دی خادمہ لے کے گئی ہیں تو یہودی پچھن لگا آجی وہ کھولی نہیں اپنے انہوں نے دپٹے ویچ بٹی ہوئی سے آئی انہوں نے کہا کی لے کے انہوں نے کہا میں سیدہ فاطمہ تو زہرہ کوڑ آئی ہیں انہوں نے کہا کیوں آئی ہیں انہوں نے کہا ایک سوالی کھڑیا گھرش ہے کوئی نہیں اے انہوں نے چادر دیتی ہے رکھ لیا دیت کوئی چیز دے دے یہودی کہنے لگا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ آلہ حضرت بریلوی انجنی کیا جن کا آنچل نہ دیکھا وہ یہودی چادر انہوں نے اتلا ہی کپڑا بھیج کے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ انہوں نے کہا سارا کچھ ہی گھر لے جاؤ گھر بھی ہونا دا دولت بھی ہونا دی مال بھی ہونا دا کیا بات رضا اس چمنستانِ کرم کی زہرہِ قلی جس میں اے بے عدب گستاخ فرقے کو سنا دے اے حسن کہ یوں کہا کرتے ہیں سننی زخم کھانے کو تو آبِ تیغ پینے کو دیا خاندانِ رسالت نار ہویا ہوتے کی زخم کھانے کو تو آبِ تیغ پینے کو دیا خوب دعوت کی بلا کر اے دشمنانے لیکن آلِ بیت آلِ بیت آلَا حضرت پر حلوی اپیر میرے علی شاہ صاحب لکھیے گل کیونکہ خود بھی سیدن فرماندین کہ جدو مختار سکفی دے سپائی لگے یہ دی پچھے یزیدی ٹوڑا جہدہ سینو ایک بھی نہ بچیا اسی بھی انہوں کہہ دے ہیں انسان دے پتر بنو جنہ رسول اللہ دے دین نار مطھل آیا انہوں بعد جھ پناہ کوئی نہیں لب دی جنہیں امام زہر امام حسین دا سر اقدس خولی بن جزید نے علیدہ کی تا سی نا خنجر مار کے آب دے تلوار نار سر امام حسین دا جدو انہوں دی آپنی باری آئی نا مختار سکفی دے سپائی جدو انہوں دے گھر پہنچے دستک دیتی انہوں دے کیا خولی بن جزید ہے گھر کے نہیں انہوں دے زنانی بار نکڑی پھر آپنے بھی دشمن ہو جانے انہوں دے زنانی بار نکڑ کے نا انہیں اشارہ کر کے کیا اندر یہ نہیں زبانی کیا کوئی نہیں انہوں کڑ کے نا بار انہیں اندر چھپ کے جا کے انہیں زنانی کرنے لگی بار کرنے لگی کوئی نہیں دشمن پھر زنانیاں بھی بڑھ جانے ہیں تیرے در سے یار پھرتے ہیں پھر در بدر یوں ہی کھار کر اے مت سمجھو اقتدار تو یزید نا جو کچھ ہویا یزید حامیہ نا جو کچھ ہویا اے مت سمجھو چاند نا دا ہے مسیطہ تو سپیکر اے تے مسیطہ بھی قیامت والے دن گوائی دے دین گیا ہاں جی یا اللہ بڑے بڑے زلیل آئے بڑے بڑے کمینے آئے لیکن ساڑھے ہو تو سپیکر کسے نہیں لائے اے نہ لائے ہاں اے تے قیامت والے دنے مسیطہ بھی بول پڑے مسجد رحمت اللہ العالمین بھی بول پوے گی بھا یا اللہ انجل آئے میرے مسیطہ انجل آئے سپیکر توڑے اے تا قیامت اللہ ہر شاہ بول پوے گی تو یا اللہ انہیں تو اقتدار دیتا سیتے اے نا ایسا میرے تو بھی سپیکر لا دیتے وہ تروہ ساڑھے جار کےڑھا تو آڑا مسیطہ تو سپیکر لا کے تسی خوش ہو گیا تو آڑی ہر شاہ لائے جانی ہوں تسی کی سمجھ دیو بھئی اور داتا صاحب سارے فقیر کھڑے ہو گئے پہلے نہ سمجھائیں انسان دے پتر بان جانے انسان دے پتر تسی نہیں بڑے اور داتا صاحب نہ لاؤ مطف خاجہ صاحب نہ لاؤ کسے نہ بھی کوئی نہیں لاؤ سکتا گال ختم گال ختم ہو جانی انہاں دی سارا کچھ میٹ جانا ہے جیڑے ہونا تو کوئی عامی بیٹھے ہیں میری ایدنال کوئی تقریر نہیں وہ اپنا لنگر کھاوے کیوں جی تجاوے سارے ہونا کوئی تعلق نہیں لنگر اس واسطہ ہے کہ لنگر حسین دا تے ہونا دے در تو کوئی واپس نہیں گیا آج ہی ورنہ میں تو یہ بھی نہ اجازت دے ہو چونکہ لنگر امام ہے علی مقام تھا تے میں خادم حسین ہاں تے میں حسین دا خادم تے میں بھی گال اتنی مقام لگا امنا میں نو رونا آندا انا رولایا قدی میں حالہ حضرت بریلوی فرمایا غم تازہ کرنے کے لئے کربلا بیان کرنا حرام ہے حدر و تیر چلے آتے حدر و تیر چلے آئے حالہ حضرت بریلوی فرمایا غم تازہ کرنے کے لئے کربلا بیان کرنا حرام ہے اور آلِ بیعت کی مظلومیت بیان کرنا کہ وہ کر کچھ نہیں سکتے تھے یہ اس طرح بیان کرنا آلِ بیعت کی شان یہ بھی حرام ہے بس ایک کوئی کر لے جیڑی امام زین الاعبی دین دیا بیڑیاں ویخ کے ہتھکڑیاں ویخ کے اور نے رویا بندہ آپ نے انشارہ کی تا بیڑیاں ویخ ٹوٹ گئیاں ہتھکڑیاں ویخ ٹوٹ گئیاں آپ فرما او نکر قوت ہون دیا زور نہیں لایا بیٹھے من برزائی میاں صاحب تا ہے شیر پوری کربلا تا خلاص ہے قوت ہون دیا کیوں جی کیے خیال ہے حضرت خاجہ سلطان الحند جب پرچوی راج دے طلاب دے کنارے بیٹھے تھے اتھے بت کھڑا سی ہے آپ نے بتنو فرمایا اے لوٹا بھار لیا صدی آباد جنہ دی نسل چو سلطان الحند بتنو چلا سکتے ہیں کیوں جی خاک ہو کر خاک میں مل جا خاک تجھ پر اے فراد کیوں جی کیوں جی حضرت سائی توقل شاہ امبالوی مسیطی دے وچ بے کے سامنے جناب شاتو تا درخت آپ نے مثال دیتی فرمایا جنتی چک درخت اڑا ہے جڑا اڑا اڑا ہے پانچ سو سال جنتی اتھے چلے چڑے گا پھر پھل توڑے گا انا مریدہ کیا حضور اے تے سزا ہوئی آپ نے فرمایا نہیں نہیں سمجھو جنتی اے بیٹھے دروازے تے شاتو تا درخت مسجد دے بار آپ نے فرمایا سمجھو اے جنتی بیٹھے درخت ہوئے جنتی اینج اشارہ کرے گا تے پھال ٹوٹ کے ہوتی گوڈج آپ نے جاتو اینج اشارہ کیتا نا تے درخت سائن صاحب والمسیدی چل پیا آپ نے فرمایا آپ نے فرمایا ٹھائر ٹھائر اللہ دے بندے میں کا مسئلہ داس رہا سائن توقل شام بانوی سید بھی نہ ہوئے صرف حضورتی غلامی کر دیا کر دیا اس مقام دے پہنچے ہوئے جس حسین نے حضورت تے کھلایا ہوئے لبے لبے یا رسول اللہ توجہ حضرت اقبہ بن نافے صحابی رسول افریقہ دے جنگلنج پانی مگیا صحابہ دے فوج پیاسی ہو گئی آپ نے فرمایا میں علاج کرنا آپ نے دو رکھت نماز نفل پڑے آپ تا گھوڑا قریب بدے ہوئے اسی جدو آپ انجھ ہاتھ چکے دعا واسطے آپ دے گھوڑے نے انجھ پیر ماریا گھوڑے کے کھرہ میں چھو چشمہ جاری ہویا حقبہ بن نافے صحابی رسول ضروراً خون رسول نہیں حقبہ بن نافے نے حضور نے اتھے نہیں چکیا اتھے نہیں چکیا آتھا ہوتے امام حسین نے حضور اتھے بھی چکیا اتھے بھی چکیا انہوں نے زبان بھی چوسی کہ سارے فضائل حسین منی وانا من الحسین فرمایا حسین میرا میں حسین دا احب اللہ من احب حسین یا اللہ انہوں معبوب رکھیں جڑا حسین نا پیار کرے حسین سبتم من الاسبات ان الحسن والحسین سیدہ شباب آل الجنہ یہ سارے فضائل حقبہ بن نافے کے یہ فضائل حضور نے بیان نہیں فرمائے حقبہ بن نافے کے گھوڑا اس کو پتہ چل گیا ادھر دعا مانگی جا رہی ہے اس کو اشارہ ہو گیا نیچے سے پانی نکالو صحابہ پانی پی لیں بتائیں جی امام حسین کا گھوڑا کھر کیوں نہ مارے ہم بے عدب گستاق فرقے کو بس قوت ہوں دے آزور نہیں لایا بس کیوں جی اقبہ بن نافے دا گھوڑا ہے جی کر رہے تھے پتشمت حسین دے گھوڑے اے جنہیں تصویریں بنا گئیں جی امام حسین دا گھوڑا جڑا ہو شہدان ہو جنہ آپ گرا کے تھے پھر واپس حضرت سیدہ زینب گھوڑا آگیا میں کا جار دے ہوئی وہ حسین دا گھوڑا اے تو چلاؤ یا کیا ہوں Dharma ہم طبوہ وہ صرف اپنے جائز کران واشتے بھئی ہے جائز کران واشتے نانا ہے نا کوئی مطلب اس ہے کوئی نہیں ہاں جی قوت ہوندیاں زور نہیں لایا میئے بBO بس قوت ہوندیاں نہیں لایا بس قوت ہوندیاں زور نہیں لایا قوت ہوندیاں زور نہیں لایا بس اے بات ہے اے کربل آوے اور کچھ بھی کوئی نہیں کربل ورنہ صدیان بعد ہے جتنے بھی تُسی داتا صاحب دیاں کرامدان دے فلانے دے اے تے سارے فقیر درویش اس خاتے برابر بھی نہیں جاتے حسین چلے اس باستے قفت ہون دیا آخری بات جی میری گفتگو ختم جی اچھا پھر میں دو گلہ ایک گلت ہے اے میں جڑی کرن لگا آپ نے فرمایا جدو مختار سکفی دے سپاہی پچھے لگے یزیدی لشکر دے فوجیاں دے چمچیں دے کڑچیں دے انہوں نے سمجھ نہیں یہ اقتدار کتنی گندی شاہد ہے حضرت امام حسین فرمان دے سن جان دے ہو میں کونہ وہ کہہ دی ایک کیلئے ہو سکنا جی وہ نہیں جی تودہ تودہ مسیحیتی بھی کوئی جتیاں نہ وڑ سکنا جی میں کہا اگے حسین کھڑے سن ہاں اگے حسین کھڑے سن تے ساری دنیا بھی جان دیئے حسین تے جدو اقتدار دا نشہ ہوگے نا تے او تے حسین بھی نہیں پہچانن دیں دا ہاں اے مد کوئی سوچے جی ہو کین جو سکنا جی انہوں نے کلمہ نہیں پڑے آ تو ہم یہ پتہ نہیں اقتدار دا نشہ ہی تا ہے جیڑا ممتاز نپھنے تک لے گیا یہ پریشانی نہیں کی تک کلمہ انہوں نے بھی پڑے آ جیڑا حسین دے مقابلے چاہے کھڑے سن انہوں نے کلمہ نہیں سی پڑے آ ادھر بھی اضان ہون دی سی آفیز نے البدایہ ون نے آیت لکھیا ادھر امام حسین دے خیمت بھی اضان ہون دی سی ادھر بھی جماعت امام حسین کران دے سن تے در یزیدی بھی جماعت کران دے سن اے کوئی نہیں ہوا دے کہ وہ بھی نماز پڑھ دا وہ بھی نماز پڑھ دا میں آقا امام حسین دے مقابلے چاہے نماز پڑھی جا رہی سی تے حسین دے مقابلے چیک بھائی دیتی جا رہی سی اشہدو انہ محمد الرسول اللہ در نہیں پڑھا جا رہا لیکن پھر انہوں نے کی منع آجیا ہے نوازہ دے مقابلے چاہا گئے انہوں نے پھر کی اشہدو انہ محمد الرسول اللہ پڑھیا گال اے جن نہیں ہے کلمہ حضور نے منع ہو بے تا پھر کردار ہوئی ہو بے کس نے بھی نہیں کیا بلکہ یزید خود جمعہ دا خطبت ہے جمعہ دی تقریر خود یزید کرتا ہوں دا سی آپ سے قرآن بھی سی یزید اے کلنا چی ہو جو انہیں بھی کلمہ پڑھا میں آقا کلمہ پڑھا اگل نہیں پڑھ دی انہیں جانا انہیں مانا